مونسون کی فہارے پڑی 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 ہوئی دیوار گرنے سے چار گاڑیوں کو نقصان ہوئی جس طریقے سے یہ جو سیفٹی وال آپ دیکھ رہے تھے یہ پچھلے ایک سال جب یہ توڑا گیا تھا اس کو توڑنے کے بعد اس کا کوئی سیفٹی کا میزر کیا نہیں گیا تھا یہاں پر اور یہاں نئی کرنے کے باؤجیو یہاں پر نیچے پارکنگ بنا دی گئی اور اس وجہ سے نیچے کی بھی گاڑیاں ڈیمیج ہوئی اور یہ وال بھی ڈیمیج ہوا اس طریقے سے یہ ذمہ داری جاتا ہے بی ایم سی کو وہیں مومبائی کے پوائی علاقے میں تو حال یہ تھا کہ گٹر کا پانی اُلٹا سڑکوں پر آ رہا تھا میں فیلال پوائی پلازا کے یہاں پر رون یہاں پر آپ دیکھئے بی ایم سی نے یہاں چاروں طرف یہ بیاریکیٹ لگا کر اس کو اس جگہ کو یہ پانچ کو جو ہے وہ بند کر دیا کیونکہ گٹر سے پانی باہر آ رہا ہے اب گٹر سے پانی کب باہر آتا ہے جب گٹر کے اندر پانی جانے کا راستہ نہ ہو پانی باہر پھیکا جاتا ہے اب ہائی ٹائیڈ کے سمیں اکثر یہ ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ کے سمیں جب سمندر کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور بارش لگاتار ہوتے ہیں تو سمندر میں پانی جانے کا راستہ نہیں ہوتا تو پانی سمندر کے ذریعے مومبائی شہر میں پھیکا جاتا ہے اس طرح کے جو ڈرینیس سسٹم یا گٹر ہیں ان کے ذریعے اب یہ کیوں نہیں جاتا کیونکہ کئی جگہ پر نالے چوک ہوتے ہیں اب ہائی ٹائیڈ تو ہے نہیں ہائی ٹائیڈ نہیں ہونے کے ویسے پانی باہر کیوں آ رہا ہے تو زیادہ بارش ہو چکی ہے اور اس پانی کو بارش کے پانی کو گٹر کے ذریعے باہر راستہ نہیں مل پا رہا اسی لیے باہر پانی پھیکا جا رہا اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ جل جمعہ کی ستیتی نرمان ہوتی ہے اب یہاں پر بھی دیکھیں پانی باہر آنے کے ویجے سے یہاں جل جمعہ ہوا ہے صرف دو ہی دن تو ہوا ہے ہر سال یہ گٹھے ناجینے کتنے ہاتھوں کی وجہ بنتے ہیں اور کتنی ہی جان لیتے ہیں ممبئی میں بارش کے پہلے لگاتار پرشاشن مہانگر پالی کا یہ دعویٰ کرتے آتی ہیں کہ ساری تیاریاں ہوگی اور اس بار سمجھ سے آئیں کم ہوگی لیکن ایسا ہوتا نہیں کچھ گھنٹوں کی بارش میں ہی یہ دعویٰ کتنے غلط ہوتے ہیں یہ ثابت ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کل اور آج دو دن کی بارش ہوئی اس میں جگہ جگہ اس طرح سڑکوں پر گڑے آٹھولز تیار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ پورا پیچ ہے یہ جیوی الار کی سڑک ہے یہ مکھے سڑک ہے پوروی اپنگر کو پشیمی اپنگر سے جوننے کی یہ مکھے سڑک ہے اور یہاں کل سے جو بارش ہوئی جو پانی ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں گڑے ہو گئے ہیں اور گڑے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو ان میں سے جاننے کے لیے دکھتے آتی ہیں یہ تصفیریں کھٹکولا کی سکینہ منزل کا حصہ پہلی تیز بارش میں گر گیا نتیجہ بی ایم سی نے امارت خالی کر رہا ہے اس امارت میں تین پریوار رہ رہے تھے ممبئی میں پچھلے 24 گھنٹے میں بھاری برسات ہوئی ہے حالانکہ آج بارش ہلکی پڑی سانتہ کروز میں پچھلے 24 گھنٹے میں 234.8 ملی میٹر بارش ہوئی ہے سانتہ کروز میں 234.234 ملی میٹر رین فال پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ رین فال جو ہے وہ سبربنس میں گھٹکوپر کا جو ایریا ہے وہاں پہ 330 کے اوپر ملی میٹر کے اوپر برسات کے آکڑے سامنا ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے برسات ابھی جاری رہے گی لیکن برسات کل سے کم رہ سکتی ہے یہ بھی رین فال ہونے کی چانسز مسلا تھا اور برسات پھر ایک بار ہم کو دکھنے کی چانسز ہے لیکن کل کے کمپیریزن میں آج جو ہے اس کا جو ستر ہے یا اس کا جو انٹینسٹی ہے یہ کم دکھنے کی سمباؤنہ بہت زیادہ ہے مومبئی میں برسات سے ہر بار پریشانی ہوتی ہے خاص کر نچھلے علاقوں میں تیز بارش ہونے کی صورت میں اکثر پرشانسن کی تیاریاں ناکام ہو جاتی ہیں اور نتیجہ عام جنتہ کو بھوگتنا پڑتا ہے پونے میں دیوار گرنے سے پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں ادھیکتر مزدور تھے درگھٹنا کے بعد دونوں طرف کے بیلڈروں کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا ہے پونے میں ہوئے حادثے سے ماتم میں ڈوب گیا ہے بیہار کی کٹیہار کا بغہرگا اس گاؤں کے بارہ لوگوں کی موت پونے دیوار حادثے میں ہو گیا اس ساتھ سے کیا ذمہ دار کسی مانا جائے مونسون کو دیوار کو یا اس لہ پرواہی کو جس کی بجے سے گھٹنا ہوئی پونے کی کونڈوہ علاقے میں دید رات ڈیڑ سے پونے دو بجے کے بیچ سوسائیٹی کی دیوار گرنے سے حادثہ ہوا دیوار سے سٹی کئی جھگیا تھے جن میں مزدور اور ان کے پریوار رہتے تھے وہ دیوار گرنے سے تب گئے رات کے تقریباً ڈیڑ بج رہے تھے کل لمبے سمیہ سے لگتار برشات ہو رہی تھی اب برشات کے چلتی ہے جو دیوار آپ کے ٹھیک سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کا پورا اس چھوڑ سے لے کے اس چھوڑ کا تقریباً پچاس فٹ لمبا سیرہ ڈھڑھر کر کے ڈھے گیا اب جب یہ ملبا ڈھا تو سیدھے جو یہاں پر گھر تھے ٹین کے شیٹ کے ان کے اوپر گرا اب ان گھروں میں جو لوگ سو رہے تھے کئیوں کی تتکال موت ہو گئی اور کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا سوسائیٹی کے دیوار کے ساتھ میں خودائی کر کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اسی جگہ مزدوروں کی جھگیا تھی اوپر کی طرف سوسائیٹی کے دیوار تھی دیوار گرنے کے بعد سے مزدوروں کی بستی بھی ران ہے رات کے تقریباً ڈیڑ بج رہے ہوں گے اور ان گھروں میں لوگ سو رہے ہوں گے سوسائیٹی کی امارت میں لگے سی سی ٹی وی میں یہ گھٹنا درج ہو گئی یہ دیکھئے کس طرح کار نیچے فسلتی چلی گئی یہ ہوا بارش کے بعد دیوار ڈہینے سے وہیں کئی کار بھی اس جگہ لٹکی نظر آئیں جنہیں رسیوں سے باندھ کر گرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے یہ جو رسیاں آپ کو دکھ رہی ہیں نیچے سے جاتی ہوئی ان رسیوں سے جو کاریں ابھی بھی نیچے جھول رہی ہیں ان کو ٹکایا گیا ہے تین سے چار کاریں نیچے گر چکی ہیں سکوٹی گر چکی ہے اور ایک کار دیکھئے پیچھے کی طرف آپ کو دکھائی دے گی کس طرح سے وہ ابھی بھی جھول رہی ہے رسی سے باندھا گیا اس کو جو ستھانیے لوگ ہیں جن کی خود کی یہ گاڑیاں ہیں وہ آگے بڑھ کے اپنے گاڑی کو بچانے کے لئے اس طرح سے آگے آئے ہیں ایک وقتی ہمارے سنگ موجود ہے جن کی دو گاڑیاں بتایا جا رہا ہے کہ نیچے جات چکی ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر جب رات میں گھٹنا گھٹی تو کہاں پہ تھے آپ لوگ گھر پہ تھے ہم لوگ سو رہتے ہیں دیڑ بجے ایک پیتیس کو تقریباً کافی آواز آئی ہم لوگ نے باہر دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ نیچے یہ دیوال ڈہ گئی ہے لینڈ سلائیڈ ہو گیا ہے اور نیچے سے کافی آوازیں آ رہی تھی ہیں بھاگ کر آئے ہم لوگ تو دیکھا تو کافی لوگ دبے پڑے تھے اس کے بعد پھر گاڑیاں بھی جا رہی تھی تو ہم لوگوں نے رسیہ باندھی اگنیشہ مندل کو فون کیا پولیس کو فون کیا اگنیشہ مندل امیجیٹلی آ گیا تھوڑے وقت میں اور پھر وہ ان کا رسکیو مشن سٹارٹ ہو گیا حاصلی کا شکار ہوئے مزدور بیہار، بنگال اور اوڈیشہ کے رہنے والے تھے پشتے دو ڈہائی مہینے سے یہاں پر کام کر رہے تھے پولیس نے مورچہ سامالا ہوا ہے علاقے میں لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے مہراش کے مکہ منتری دیویند فڑنویس نے مرتکوں کے پریجینوں کو پانچ لاک تو بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے دو دو لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے وہی گھٹنا کے بعد پولیس پرشاسن کی نیند کھلی ہے اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں پولیس پرشاسن نے دونوں بیلڈروں کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا مامنہ درج کیا ہے سائٹ انجینئر اور لیور ٹھیکے دار کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولے سے اجدوبے گرفت بارش سے گرمی سے تو راحت ملی لیکن لوگوں کی پریشانیاں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں